اس خبر میں یہ انڈیکیشن دی گئی اس طرح کہا گیا کہ غالباً سیول حکومت تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے سیول حکومت ان کو ڈی ویپنائز بھی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے رستے میں آئی ایس آئی غالباً سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور آئی ایس آئی کو ناراضگی کا اثار کیا گیا میٹنگ میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس پر کام نہیں کرنے دیتے یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک تو حقائق کے منافی تھی انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت بہت ہی گندہ فال آؤٹ ہو سکتا آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر لہذا آرمی کی طرف سے اس کا ریاکشن آیا چیف آبامی سٹاف نے اس پہ بڑے پریشانی کا اظہار کیا کہ جناب ایک تو یہ حقائق کے منافی ہے دوسرے آپ کے آفس میں اگر کوئی بات ہوئی ہے یہ یا کوئی بھی اور تو اس کی خبر کیسے باہر ایک خبر تھی جو اخبار میں چھپی اور پھر اس کے بعد آج کے دن تک نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں ہے شاید خاکان عباسی بھی وزیراعظم نہیں ہے مسلم لیک کی حکومت بھی نہیں ہے اور ڈان لیکس میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جس خبر میں حوالہ دیا گیا تھا جن لوگوں کا آج وہ جیلوں میں ہیں تو نہ خبر چھاپنے والا نہ جن پر الزام لگا انہیں تو کچھ نہیں کہا گیا اس وقت انہیں سزا دی گئی ان کے خلاف پرپیگنڈا بھی کیا گیا انہیں غدار ملک دشمن اسکورٹی تھریٹ اس طرح کی باتوں سے انہیں پکارا گیا تھا تو پھر جب وہ نہیں رہے حکومت میں تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد کسی کو حکومت سے نکالنا تھا ایک تو رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا اور خوب ہمارے خلاف ایک نفرت بھڑکا کے دباؤ میں لانے کی کوشش کی اب پرائم منسٹر کے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو وہ ان کے دباؤ میں آ جاتے اور ان کی خواہش کو پورا کر دیتے دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس غبارے کو وہ پن لگائیں اس میں سے ہوا نکال دیں تاکہ جو ٹول انہوں نے ہاتھ میں پکڑا یا کوڑا جو ہاتھ میں پکڑا جیسے وہ پٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کی تو میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بچانے کے لیے اگر میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں اور ان کا یہ ہتھیار جو ہے میں اس کو بے ضرر کر دیتا ہوں تو میں نے خود پیشکش کر دی پھر اپنی پارٹی کو کہ میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ جس ہتھیار سے یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار ان کا بے ضرر ہو جائے تو یہ میری اپنی پیشکش تھی اور آج میں بھی یہ پیشکش کرتا ہوں پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ ایک ٹرائل کیجئے جنہوں نے اس کی انکوائری کی ان کا بھی میرا بھی اور جنہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے ان کا بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب رحیل شریف نے ایکسٹینشن مانگی تھی رحیل شریف نے تو اس وقت ڈاؤن لیکس کے وقت ہے تو ایکسٹینشن کا قصہ ہی نہیں تھا وہ تو ابھی اس کی سروس کافی پڑھی بھی تھی ان کی اور پھر انہوں نے سروس ختم ہونے سے دس مہینے پہلے پبلیکلی انہوں نے کہا کہ جناب میں کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتا مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے میں نے جنرل رحیل شریف سے اس کی تفصیل پوچھی میں نے کہا یہ وہ یہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے آکے کہا کرتے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بڑا تعاون کیا ہے ہم آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہاں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب جی ایش کیو میں کئی دفعہ آئے گئے اور ان کو چیف ابابی سٹاف کو دکھاتے رہے اور ان سے کہا کہ جی یہ لوگ انہوں نے انکواری نے ریکمینڈ کیا ان کے خلاف ایکشن تو یہ تیپ آیا کہ یہ سب کے خلاف ایکشن کر دیں تاکہ کم از کم اتنی بات تو ہو جائے کہ جنہوں نے بے تیاتی کی ہے ان کو سزا مل جائے لیکن گورنمنٹ اس بات پہ مصر تھی کہ ہم نے پرویز رشید صاحب کے خلاف ایکشن لے لی ہے تو آپ جانے دیں باقیوں کو چھوڑ دیں اس بات پہ پھر آپ کو اگر یاد ہو تو اس وقت ایک تنازہ سا ہوا اور جب انہوں نے ایکشن نہیں لیا ان لوگوں کے خلاف تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی جو بعد میں انہوں نے معذرت کر کے واپس لے لی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ ایکشن قبول نہیں ہے اور وہ مسئلہ اس کا یہی تھا کہ آپ جی ایش کو میں ایک چیز تیہ کر کے گئے کہ ٹھیک ہے ہم سب کے خلاف ایکشن کرتے ہیں لیکن بعد میں جا کے آپ نے وہ بھی نہیں کیا ایک رپورٹ آ گئی اور اس رپورٹ میں جو رکمنڈیشن تھی ان میں جو سب سے بڑی رکمنڈیشن ہو سکتی تھی وہ تو میرے خلاف ہو سکتی تھی لیکن مجھے تو رپورٹ آنے سے پہلے ہی سزا کا مرتقب تھرا دیا گیا تو اس کے بعد ریجیکٹ کہنا میری سمجھ سے بالاتا رہے کہ آپ کو غصہ کس چیز پہ آ رہا ہے جب میں ہو ہی نہیں جس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں تو پھر کس چیز کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو یقین پرائی منسٹر صاحب نے اس چیز پہ اپنے نرازگی کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا اور اس زمانے کی جو قیادت تھی انہوں نے اس ریجیکٹ وڑی ٹویٹ کو پھر واپس بھی لیا